با خدا چاہیے لیکن خدا تک پہنچنے کا زینہ تو وہ ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے ہم دو صلاح کے بعد اور آقا رہی صلات و سلام آمینہ کے لال عبداللہ کے دوری یدیم روح زمان چارہ دھرے بے قصار رحمت بے قرام ہادی دو جہاں دلوں کا سکون آلزو زمین حسرت آسماء وفا کا بھرم شفی و لغمم سرافا کرم باعثِ اہف و کم جانِ بیت الحرم سب سے حسین ہمارے نبی سب سے حسین دلوں میں مکین کلامِ موبین کعبہِ عاشقین لذتِ اندبی محبت کی جو صداقت کی خو مصاواد کی جستجو عدل کی کفتگو نغمہِ انلاہو حسنِ نظر دعا میں اثر دلیلِ سہر فصیلِ حقوقِ بشر بحرِ عطا خرد کی بقا عاشقین کی صدا مظہرِ حسنِ خبلا کا عرض و سماء حبیبِ خدا خاتم اور انبیاء محمدِ مصطفاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مارگاہ میں درودِ السلام کے گجرے پیش کرنے کے بعد حضراتِ زیمہ کاری وقت کیونکہ بڑا مختصر ہے استاذِ اگرامی استاذِ علماء مردِ درویش حضرتِ اندامہ مولانا الشیخ افضل سہید زیدہ مجد رقوب شرفون اور جتنے اشادارِ مصطفاء تشریف فرمائے سب السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ مبارکہ وقت کیونکہ بہت مختصر ہے میں استاذِ اگرامی کے درمیان اور آپ کے درمیان بھی خیلیے دینا چاہتا بلکل مختصر آپ نے حاضری لگواتا ہوں آج کی رات بری بابرگر رات ہے یہ وہ رات جس کو زیراج مصطفاء کہا جاتا ہے قرآن پاک کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ اکمار و تعالی نے فرمایا سبحان اللہی اصرا بی عبدی لیلم من المسجد الحرام لیلم من المسجد الحرام اللہ المسجد الاکثر کہ پاک ہے وہ ذات جو خود لے گیا اولانا سبحان اللہ جب کسی کو بلانا ہو تو اپنے کسے خاص نمائندے کو بھیجنا ہو تو جب بعد میں تفسرہ ہوتا ہے کہ حضرت کس طرح آئے تو جو نمائندہ گیا تھا ناپس کو بولتا ہے تو جب بعد میں تفسرہ ہوا جب بعد میں قرآن کی آئت کا نزود ہوا تو نہ اس میں جبریل کا ذکر نہ اس میں قرآن کا ذکر اللہ تعالی نے کیا فرمایا سبحان اللہی قسم خالی اپنی پاکی کی اپنی بزرگی کی کہ پاک ہے وہ ذات جو خود لے گیا اور کب لے گیا رات کے کچھ حصے میں کہاں سے مسجد حرام سے لے کر مسجد انسا اور کیوں لے کر گیا اللہ دی بارک نام حولہو کی دوریہو می رہا یادیہ تاکہ اپنی خاص خاص نشانیاں اپنے بندہ خاص کیونہ وہ وہ السمیر المصیر بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے میں نے ایک علماء کی مجلس میں جب یہ آیت پری تو ایک فاضل عالم دین میں مجھ سے بعد میں پوچھا کہ یہ جو آپ نے آخری جو آیت پری انہو ہوا سمیر المصیر یہ جو انہو کی سمیر ہے یہ کس کی جانب راجہ ہوتی ہے میں نے کہا رکھ میں ذکر جلال اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ راجہ ہوتی ہے تو مجھے فرمانے لگے جس طرح انہو کی سمیر اللہ رب العالمین کی جانب راجہ ہوتی ہے اسی طرح جو ہمارے اندر کا سمیر ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر کے سمیر کو بھی اکتہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راجہ کیا راجہ اچھا انہو ہوا سمیر المصیر کیوں وہ کبرا مختصر ہے جب سفر کا آغاز ہوا کہاں سے حضرت امیہانی کے گھر سے جب حضرت امیہانی کے گھر سے سفر کا آغاز ہوا اچھا کیا تھا مصطفیٰ کے ساتھ کتنے احباب تھے کون کون تھا بولو ایک جبریل تھا اور دوسرا براغ تھا ایک جبریل تھا دوسرا براغ تھا کوئی اور تھا بولو کوئی نہیں تھا نہیں تھا جبریل بھی تھا براغ بھی تھا اور خود رب پہ زوجرال بھی تھا خدا بھی ساتھ تھا اب وقت نہیں کہ میں مزید تفسیر کے اندر جا سکوں خدا ساتھ تھا کوئی پوچھے کہ یہ کیا بات کر دی خدا ساتھ تھا تو پھر میں دلیل دیتا ہوں وہ بھی قرآن سے مکہ مکرمہ کا سفر ہے سفر مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ کرتا سواری پوچھ نہیں کیا ہمرا جنابِ عبو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو ہے غارِ سوڑ کے اندر جفت یارِ غارِ مصطفیٰ یارِ مزارِ مصطفیٰ جنابِ صدیقِ اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے در لگ رہا ہے بولا نا سبحانہ کوئی بات میں یہ نہ کہے یہ کیسا یار تھا جس کو در لگ رہا تھا ارے بھئی یہ در جنابِ صدیقِ اکبر کو اپنی جان کا نا تھا در تھا کہ کہیں میرے مصطفیٰ کو پجنہ ہو جائے گی کہیں میرے مصطفیٰ کو پجنہ ہو جائے گی بات نبی ہو جائے گی تو جب سفرِ مکہ کا ہو اور مدینہ منورہ تک کا سفر ہو سفاری اونٹھلی کیوں ہمرا ابو بکر صدیق ہو تو اس وقت جب صدیقِ اکبر عرض کریں موڑیان رسول اللہ مجھے در لگ رہا ہے تو حضور کیا فرمائی لا تحزن ان اللہ معانا اے ابو بکر کرنا کر کبرانہ نہیں میں ہم اکیلے نہیں ایک میں ہوں ایک تُو ہے اور تیسرا نبی زلجلال جب سفر مکہ مکرمہ کا ہو اور مدینہ منورہ تک کا ہو سفاری اونٹھلی کی ہو ہمرا ابو بکر صدیق ہو تب خدا ساتھ نہ چھوڑے اور اس را سواری پراکی ہے ہمرا جبریلِ امیر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب ساتھ جھوڑ دے رب ساتھ تھا اچھا ابھی بھی اگر سمجھنا لگی تو میں آپ کو یہ کور آئے بتا دیتا ہوں سورہ کاف میں اللہ رب العالمی نے فرمایا وَنَحْمُ أَكْرَبُو إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِلْوَرِي اللہ ہر بندے کے شاہدوں کے زیادہ قریب جانوں سے زیادہ قریب ہے جب ایک کنہگار ایک سیاکار ایک خطاکار بندے اس شاہد جان سے زیادہ رب قریب ہے تو اپنے ماہی کو عرش کے راہی تو وہ تنہا چھوڑ دے خدا ساتھ تھا وقت لمبا ہو جائے گا میں نے یہ بات کیوں چھیلی اس نکتے کے لیے خدا ساتھ تھا پھر کوئی بات نہیں ہوئی بات کر سکتا ہے سوال کر سکتا ہے کہ پھر ملاقات ادھر کیوں نہیں اگر خدا ساتھ تھا پھر ملاقات حضرت عمیحانی کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی پھر یہ سارا سفر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصر تک کروایا پھر آسمانوں کا پھر سکرات منتحہ کا پھر کعبر کا حسینی اور ادنا کا پھر آلمِ ناسود بھی پیچھے رہ گیا آلمِ جابارود بھی پیچھے رہ گیا آلمِ ملاقوت بھی پیچھے رہ گیا آلمِ داہود بھی پیچھے رہ گیا آلمِ ہاں بھونٹ بھی پیچھے رہ گیا اس سے آگے پھر لے جانے کا کیا مقصد جا بولونا یار اوچہ سبحان اللہ بس ختم کرنے رگا ہوں کس کا جواب ہے بھئی ہے یہ مکہ مکرمہ کوئی ملاقات کی جگہ تھا ہر جگہ دشمنی السلام یہ منکرین مکہ ہر جگہ پھیلے ہوئے یہ کوئی ملاقات کی جگہ تھا حضرت نے فرمایا نا میں اپنے حبیب کی ملاقات بھی ادھر کروں گا جہاں کوئی نہیں دیں گا جمریل بھی بس کر جائے گا براک بھی بس کر جائے گا رف رف بھی بس کر جائے گا نور کا حالہ بھی بس کر جائے گا اور ادھر لے جا کر مصطفیٰ کی زیارت کروں گا وقت کیونکہ مختصر ہے بس آخری مختصر میرے ذہن کے اندر آ گیا یہ جو میں نے کہہ دیا نا کہ ملاقات یار کبھی اشاک لوگوں سے پوچھو استاد گرانی سے پوچھو کہ ملاقات کیسی ہونی ہیں یار ملاقات جو عاشق لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں مگر ان کو لبھائے موت کا انتظار ہوتا ہے دن گزر جاتے ہیں مگر ان کو شام کے وقت کا انتظار ہوتا ہے ہمارے لیے موت انتقال کا نام ہے مگر اشاک کے لیے نسان کا نام ہے یارتی ملاقات کا نام ہے تو عزیزی وکار جب ایک عاشق کی روح نکلتی ہے حضرت اسرائیل کس انتظر سے روح کو نکالتا ہے پانچ سو فرشتوں کا جلوس دیکھا ہے پانچ سو اور پھر وہ فرشتے کرتے کیا ہیں پھر وہ جس طرح ماں بچے کو دھراسہ دیتی ہے نرم نرم ہاتھوں سے وہ جسم کو ملتے ہیں پھر وہ اللہ کے انوارات کے جلووں میں اس بندے کو مست کرتے ہیں پھر جنت کا نظارہ کروایا جاتا ہے جنت کا نظارہ کروایا جاتا ہے جب وہ بندہ مومن جب وہ عاشق مصطفیٰ ان جنگوں میں گم ہو جاتا ہے پھر برے پیار سے حضرت اسرائیل روح کو نکالتا ہے روح کو نکالتا ہے پھر وہ روح کدھر ہی آتی ہے جسم تو ادھر رہ جاتا ہے روح عشق اُلا کرتا ہے کون جاتی ہے اور پھر آگے پتا کیا ہوتا ہے حضرت جمریل امیر سنسر ہزار فرشتوں کا جلوس لے کر استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر اسے آگے اللہ کا دیدار کرتی ہے وہ روح عاشق کی روح اور اللہ کا دیدار کر کے پھر سجدہ کرتی ہے بس بات ختم کرتا ہوں سجدہ کر کے اللہ کا دیدار کر کے اللہ پھر اس روح کو روشن کرتا ہے اللہ اس روح کو منور کرتا ہے اس کو نکھاتا ہے اس کو جاتا ہے اس کو سواتا ہے جب وہ سور کر جب وہ دکھر کر جب وہ تیار ہو کر جب وہ روشن ہو کر جب وہ منور ہو کر جب دلہن بن جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے بندہ مومن کی روح اب تو اتنی قابل ہو چکی ہے اب قبر میں جا اب میرے مصطفیٰ کی زیارت کر اب جا اب میرے مصطفیٰ کی زیارت کر کوئی بات میں پوچھے یہ تُو نے کیا کہہ دیا اسی طرح جس طرح ہر حاجی کو حج میں بلا کر رب پہلے گناہوں کو پا کرتا ہے اپنے قرمے بلا کر جب گناہ پاک ہو جاتے ہیں جب قابل کا تواف ہو جاتا ہے جب حجر اس وقت کو چوما جاتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے اے بندہِ مومن اب تُو پاک ہو چکا ہے اب جا عمدِ فضلہ کی زیارت کا اب یوں سمجھ لو کہ عرش مومن کا کعبہ ہے اور قبر مومن کی مدینہ ہے یہ ہے مونکار وقت مختصر ہے میں زیادہ وقت دے گیا یہ سارا سفر ہوا بلکہ اس کو سفر نہیں کہنا چاہیے اس کو سیر ہے قرآن نے جو کہہ دیا اسرا سیر اب آخری جملہ بڑے بڑے لوگوں نے باہر میں اعتراض کیا لیکن جہاں جہاں مصطفیٰ کہے بولو سبحان اللہ خصوص مقام کی محراج ہوتی گئی عش پر گئے تو عش کی محراج عالمِ نصود پر گئے تو عالمِ نصود کی محراج عالمِ جمرود کی محراج عالمِ ملکود کی محراج عالمِ تحود کی محراج عالمِ خاہود کی محراج تو سوال پہتا ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ کی میراج پر تن ہوئی اللہ آیا جب مجھے آواز آئی کہ یا محمد اِنَّا رَبَّكَ يُسَلِّ اے محمد رک جا تیرا رب اپنی شجانہ شان تیرے استقبال کے لئے سلام پر رہا ہے آواز نہیں درم تو سلام پر رہا ہے وقت ہوتا تبصرہ کرتا بات میں بڑے لوگوں نے تنقید کی اللہ نے پہلے ہی کلام کر دیا کوئی تنقید نہ کرے مصطفیٰ اپنی طرف سے نہیں گئے مصطفیٰ کو لے جایا گیا سوالاللہ اور پاک ہے وہ ذات جو خود لے گیا بات ختم کر دیتے ہیں پیر برک شاہ صاحب نے کیا کہا کہ بیعافر صاحبی بھیر کے سوچ لائے کی نے گئے حضور آسمان اٹھے ایسا قرآئی ناردہ روپ بیعا اس بے سمجھ دی عقل نادان ہوتے نائے حدیث دے اعتبار کردہ ایمان نہیں اس دا قرآن ہوتے آدم اے برک آدم جے جنا تو آسکدہ کیے نراز رہنہ اس دے جان ہوتے کیے نراز رہنہ اس دے جان ہوتے اور تُو دیکھنا کوئی یار گیا کوئی سدراتے جا ہار گیا ایک ٹالی ٹملی والا کی جنا لنگ سدراتی پار گیا بھورا سہرے ڈونڈیاں آیا سلفان رستیاں پچھ بچھائیاں جیرے راہوں رنگدہ سونا سب دے پیرے دار گیا خاص شہر کسطوری دے ہلے آون آئے آئے بودھا سبحان اللہ کسطوری دے ہلے آون کسطوری دے ہلے گاون خوشبوان دے بھلے آون جتنی سونا رنگدہ جاوے ہر سو مہر کھرار گیا گر والا گر جا کے آیا گر والا گر جا کے آیا امت لوبکشا کے آیا بیرا آسیاں والا سائن اچراتی ہو پار گیا